بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابو عبداللہ یہ کتابیں مسنت امام احمد بن عبل بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کو پیغام بیج کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث آپ ہیں یا ان کے علیہ خانہ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تو ان کے علیہ خانہ ہی ہیں بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے کہا مال فے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کہا ہے اس پر حضرت ابو بکر نے وئی حدیث وغیرہ پڑی یہ سن کر بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے یا نہیں یہ کتابیں سنانے ترمیزی بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو وقر کے پاس آ کر کہا آپ کی وفات کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا انہوں نے جواب دیا میرے گھر والے اور میری اولاد بی بی فاطمہ نے کہا پھر کیا وجہے میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں اس سے اگلی عزیز میں ہے کہ جب بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے اپنا حصہ طلب کیا تو حضرت ابو وقر اور عمر نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میرا کوئی وارث نہیں ہوگا بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ بولی اللہ کی قسم میں تم دونوں سے کبھی بات نہیں کروں گی وہ انتقال کر گئی لیکن ان دونوں سے کبھی بات نہیں کی